بہت سواگت تھا آپ کا ویکی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد حالی میں خبرائی کی ترکی کے اسطانبول میں دھماکہ ہوا جس میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ اس دھماکے کے پیچھے کون ہے یہ اب تک صاف نہیں ہے لیکن بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ترکی بھارت کے خلاف بڑی ساجش رچ رہا ہے اور بھارت ویرودی قطعی ویڈیوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے وہ پاکستان اور بنگلدیش بھارت کے پڑوسی دیشوں کے جریے بھارت میں آتنک فیلانے کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے جسے لے کر بھارت کے جیمز بانڈ کہ جانے والے اجیر ڈووال ایکشن موڈ میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ترکی کے خلاف پلاننگ بھی شروع کر دی ہے دیش کے سرکشہ میں پی ایم موڈی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے ڈووال پر ہی بھارت کی سرکشہ کی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ تصویر بالی کی ہی ہے جہاں پی ایم موڈی کے دونوں پرموخ رہنیتکار جی ٹوائنٹی سامٹ میں بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی کے خلاف بھارت اب سخت رخ کیوں اپنا رہا ہے دراصل مانا جا رہا ہے کہ اسی اور نبی کی شروعات میں جس طرح سے دبائی بھارت ویروتی گتی ویڈیو کا ویشوک کندر بن گیا تھا اسی طرح ترکی کی انکارہ بھی بھارت کے خلاف رچی جانے والی ساجشوں کا اڈا بنتا جا رہا ہے حال کے مہینوں میں جس طرح سے افغانستان اور اس کے بعد مدی ایشیائی دیشوں میں ترکی کی طرف سے بھارت ویروتی اپنی گتویدیاں تیج کرنے کے خبریں آ رہی ہیں اس سے دوبھال کی سینہ ہائی الٹ پر ہو گئی ہے بھارت کے رڑ نتیکاروں کو پختہ جانکاری ہے کہ پاکستان ترکیہ کے جریہ کشمیر اور افغانستان میں بھارت کے ہیتوں کے خلاف کام کرنے کی ساجش میں جٹا ہے ترکیہ سرکار کے کئی بڑے ادھکاری اس میں پاکستان کی ایجنسیو کیو پوری بطت کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں حال ہی میں ترکیہ اور ازبیکستان کے بیچ سینے سہیوک کو لے کر ایک سمجھوتا بھی ہوا ہے جس کو لے کر بھارت کے رڑ نتیکاروں کی چنتہ بڑھ گئی ہے ازبیکستان مدیشیا کے سب سے اہم دیشوں میں سے ایک ہے اور اب پاکستان کا ایک بڑا سہیوگی دیش ترکیہ اس کے ساتھ ایک گہرا سین سمبند بنانے کی نیو رکھ رہا ہے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ سمجھوتا تب ہوا ہے جب بھارت خود ازبیکستان اور ایران کے ساتھ مل کر چاہ بہار پوٹ کو وکسٹ کرنے اور اس کے جریہ مدیشیا میں راستہ تلاشنے کی کوشش میں ہے جسے لے کر بھارت ازبیکستان اور ایران کے بیچ دسمبر دوہزار اکیس میں ایک مہتوپون بیٹھک ہوئی تھی لیکن ترکیہ کے ساتھ ازبیکستان کو جو نیا سمجھوتا ہوا ہے اس کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ اب گوپنی سین سہیوگ اور سوچناو کے آدان پرادان کا راستہ بھی کھل گیا ہے ایسے میں بھارت کی چنتہ یہ ہے کہ کیا چاہ باہر سے جڑی سوچنائے ترکیہ کے جریے پاکستان تک پہنچ سکتی ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بھارت کی خوفیہ ایجنسیاں پہلے سے ہی ترکیہ کے نحترطوں میں چل رہی کئی گتویدھیوں کو لے کر سشنکت ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ سوچنا بھی ملی ہے کہ اسٹانبول کی کچھ کٹر ایجنسیوں کے تار کیرل اور کشمیر کی دھار میں کٹر پنتی سنگٹروں سے جڑے ہوئے ہیں حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس بارے میں شانت بیٹھا گیا ہو پی ایم موڈی کی ٹیم نے یہ مدہ کھوٹنے دیگستر پر اٹھایا بھی ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ترکیہ میں راشت پتی تیعہ بیردوگان کی سرکار آنے کے بعد سے وہاں پاکستان پرست اور بھارت ویرو دیگتی ویدھیوں کے کئی اداہرن ملے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کو پسند نہیں کرنے والے طالبان کے کئی گھٹکوں کو اب ترکیہ سے پوری مدد مل رہے ہیں اور بھارت کا ماننا ہے کہ اس میں بڑے پیمارے پر پاکستان کی بھومی کافی ہے اتنا ہی نہیں بھارت کے خلاف ترکی کی اتیورو کو اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ اردوگان لگتار کئی بار سنگتراشت مہا سبھا میں کشمیر کا مددہ اٹھا چکے ہیں حالانکہ بھارت کی اون سے ویس کا قرارہ جواب دیا گیا ہے اور اس کا توڑ نکالنے کے لیے بھارت نے ترکیے سے 36 کا اکڑا رکھنے والے گریس اور آرمینیا کے ساتھ اپنے رشتوں کو بڑھانا شروع کر دیا ہے اور ترکی کو سبق سکھانے کے لیے آرمینیا کو رکشہ اکرلوں کی بکری بھی تیج کر دی گئی ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ایس جائے شنکر پی اے موڈی اور اجیر ڈووال کی جوڑی بھارت کی سرکشہ میں سندھ نہ لگے اس کے لیے پوری طرح تیار ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیتے دنوں ہر سال چھے مہینے میں آتنکواد کی مار جھیلنے والے بھارت میں سال دوہزار چودہ کے بعد آتنکی حملے نہیں ہوئے ہیں اور اس بیچ اگر کسی نے ہماقد بھی کی ہے تو اسے اس کے محتور جواب بھی ملا ہے اس پوری خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش دنیا کے تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہے ہیں ویکی نے اس کے ساتھ دھنے والے